آپ سپر سلامتیوں میں یاسر رشیدوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین کل جو ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے جواب کے اندر بانیئے چیرمن امران خان نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ کیپٹال ہل میں سی سیٹوی فوٹیج سے شناخت کر کے ملزمان کو سزا دی گئی یہاں تو سی سیٹوی فوٹیج ہی غائب کر دی گئی وہ آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف لندن معاہدے کے تحت وزیراعظم بنے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ کہا گیا ہے کہ معافی مانگیں اور معافی مانگنے کے بعد آپ قومی دھارے میں شامل ہو سکتے ہیں تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ معافی میں کیوں مانگوں معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے انہوں نے کہا اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں میں پاکستان کے لیے بات چیت کا کہہ رہا ہوں مجھے کون سی ڈیل چاہیے میں کون سا بیرون ملک جانا چاہتا ہوں وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مفاق کے سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے اور پی ٹی آئے کی سیاسی جتو جو جو ہے وہ نہائیت تابناک ہے اور ہمیشہ آئین کی بالا دستی کی ہم نے بات کی اور انہوں نے نو مائے کے واقعات کے حوالے سے یہ کہا کہ مجھے اس وقت پتا چلا جب مجھے سپریم کورٹ کے اندر پیش کیا گیا تھا اور نو مائے واقعات کی میں نے اس وقت کے چیف جسس عمر عطاب بندیال کے سامنے مضمت کی تھی تو انہوں نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میرا آدھا خاندان فوج میں ہے اور آدھا خاندان بروکریسی میں ہے فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کون کہہ رہے ہیں باہنی یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان تو دوسری طرف جو ریبرٹلز آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے وہ کچھ اور طرح آکے ہیں اور اس میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور اس میں جو سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں مستقبل قریب کے اندر کوئی انریسٹ کا خاتمہ دکھائی نہیں دیتا اس سے مزید تشویش کی لہر دکھائی دیتی ہے تو کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب ہم یہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ پاکستان میں واشی بہتری بہت ضروری ہے جب ہم یہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ پاکستان کا جو برین برین ہے اس کو روکنا ہے جب ہمیں یہ بھی خواہش ہو کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں جو فنڈنگ ہونی ہے وہ ہوتی رہے تو کیا ہم کسی ایسی چیز کے پھر سے متحمل ہو سکتے ہیں یا ہمیں سوچ بچار اس بات پر کرنی ہے کہ کوئی اکسا تو نہیں رہا معاملات کو خراب کرنے کے لیے یہ ایک نکتہ ہے جسے بطور پاکستانی سوچ سمجھ کے چلنا ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی طور پر ایک انریسٹ پایا جاتا ہے شیر افضل مروض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خدمت کا یہ صلاح ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ میرے خلاف شکایت کرے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے بیریسٹر گوہر کے ذریعے مجھے سیاسی کمیٹی کا میمبر بنایا تھا انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے رانوما اور میمبر قومی اسمبلی میں خود کو سمجھتے ہوئے میں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے ساتھ کام نہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں آج اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملاقاتوں میں رکاوٹ جو تھی وہ جیل حکام ڈال سکتے تھے وہ رکاوٹ ڈال سکتے تھے لیکن وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ کل بانی پی ٹی آئے سے ملاقات کے لیے میں آیا تھا اور مجھے نہیں ملنے دیا گیا آج بھی میری ملاقات نہیں کرائی گئی تو اس کی ذمہ داری کیا وہ کسی اور پہ ڈال رہے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بانی پی ٹی آئے سے ملنا ضروری تھا عمر ایوب اور شبلی فراز نے مجھے بانی پی ٹی آئے سے نہیں ملنے دیا وہ کہتے ہیں کہ شبلی فراز کے مطابق نون لیگ نے کہا ہے کہ شیرفزل مروت کا نام دیا گیا جو ہمیں قبول لیں وہ کہتے ہیں سعودی سفیر کے اعتراض کے بنیاد پہ چیئرمن پی اے سی سے نامزدگی ختم کر کے تظلیل کی گئی اس عہدے میں مزید کوئی دلچسپی مجھے نہیں ہے تو دوسری طرف بہت سارے لوگ ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ایک سیٹ نہ ملنے کا انہیں رنج تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے بیان دی ہے تو انہوں نے کہا مجھے عہدوں کا کوئی لالچ نہیں ہے پی ٹی آئے کو میں نے اس وقت اٹھایا تھا جب یہ مردہ گھوڑا بن چکی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں عمران خان کے لیے کبھی مشکلات پیدا نہیں کروں گا اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے آگاہ کر دیا تھا انہیں کہ آٹھ فروری کا دن جو تھا اس دن سے مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مجھے بے توکیری قبول نہیں ہے پارٹی کی اوفیشل میڈیا ٹیم میرے خلاف ہے انہوں نے کہا میں نے عمران خان شیر افضل مربط نے کہا کہ عمران خان نے مجھے پولیٹیکل کمیٹی کا میمبر بنایا تھا اور پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کر کے مجھے اٹھایا گیا ہے انہوں نے کہا میں تو الیکشن بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا میں نے تو عمران خان کی کہنے کے اوپر الیکشن لڑا میں بانی پی ٹی آئی کے لیے نکلا تھا آزادی کے لیے نکلا تھا میں جس ایجنڈے کے لیے نکلا تھا وہ ایجنڈا آج ختم ہو چکا ہے کون کہہ رہا ہے وہ جنہیں کراؤڈ پولر اس وقت کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ لوگ آئیں اور قیادت کریں میں ان کی پیروی کروں گا یہ اپنے بیان دے دیں پھر میں ان کا کچھا چھٹھا کھولوں گا اب پارٹی پلیک فارمز کے اوپر اگر یہ بات نہ ہو اور یہ بات پبلکلی کی جائے تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے پارٹیز کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں مختلف پارٹیز کے اندر اس طرح کے بیان منظریام پہ آتے رہتے ہیں جس طرح پاکستان مسلم ریگ نون کے بے شمار رہنماؤں کے بیان اپنی ہی حکومت کے خلاف یا اپنی ہی پارٹی کے خلاف آتے رہے اور اس کا ایک ہوا بنتا رہا اسی طریقے سے شیر افضل مروت کے جو بیان آتے ہیں اس بات میں تو کوئی آر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انکار کر سکتا ہے کہ شیر افضل مروت نے واقعی ان دنوں کے اندر پاکستان تحریکی انصاف کو بوس دیا تھا اور ان علاقوں میں جا کے وہاں پہ جلسے کیے تھے جو علاقے ان کے لیے ممنوع ہو چکے تھے جہاں پہ دم خم نہیں دکھائی دیتا تھا وہاں پہ شیر افضل مروت جا کے جلسہ کر لیتے تھے لیکن اب اس طریقے سے اگر رخصت ہی ہوتی ہے یہ بیک فٹ پہ کوئی جاتا ہے تو پھر اندرونی معاملات کے اوپر بہت سارے سوال اٹھیں گے دوسری طرف مقصوص نشستوں کا معاملہ ہے آج ہی رات تک تقریباً 76 سے زائد مقصوص نشستوں کے ممبران کی رکنیت موطلی کے نوٹفکیشنز کر دے گا الیکشن کمیشن کوارڈینیشن ونگ نے ورکنگ شروع کر دیئے قومی اسمبلی کی 23 مقصوص نشستیں ہیں جس کی موطلی ہوگی اور صوبائی اسمبلیوں کی 53 سے زائد نشستوں کی موطلی کا نوٹفکیشن ہوگا اور الیکشن کمیشن آج بازابتہ اس کی منظوری دے دے گا سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کاؤنسل کی اپیل پر مقصوص نشستوں کی الوٹمنٹ موطل کی تھی لیکن اسی زمن میں اب سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل ہی پارلیمانی پارٹی نہیں ہو سکتی تو اسے پارلیمانی پارٹی کیسے ڈیکلیئر کر دیا الیکشن کمیشن نے میں تو یہ سوال پہلے ہی کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن یا تو اس نکتے پہ آ جائے کہ یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہو سکتی یا اگر وہ پارلیمانی پارٹی کے نکتے پہ آ گیا خیبر پختونخواہ میں بائے الیکشنز کے اندر ایک شخص کے سنی اتحاد کاؤنسل کی پلیٹفارم سے جیتنے کے بعد تو پھر ان لوگوں کی شمولیت کس طریقے سے کر لی اور اگر ان لوگوں کی شمولیت ہوئی ہے تو مقصوص نشستیں بھی انہیں دی جانی چاہیے تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بہام پیدا ہوا سائفر کیس کی سمات کے دوران جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب نے ریمارکس یہ کہ اذر نامی شخص جو ہے اس کا ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس پہ آڈیو اپلوڈ کی گئی پروسیکیوٹر نے جب یہ دلائل دیئے تو اس کے اوپر ریمارکس میاں گلحسن اور انگزیب نے کہا کہ کیا اس اذر کو بلا کے یہ پوچھا گیا اس اذر سے یہ پوچھے تو صحیح کہ اس نے وزیراعظم آفیس کی ریکارڈنگ کس طریقے سے کر لی اگر اس نے بگ کر لیا تو کیا وہ بگ آڈیو کیسے اسے عدالت میں پیش کرنے کی جررت ہوئی کیا وہ یہ جررت کرے گا انہوں نے کہا یہ اذر تو بہت بڑے کام کا آدمی ہے یہ تو اساسہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اذر نے وزیراعظم کے گھر سے وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو کو بھی بگ کر کے انٹرنیٹ پہ لگا دیا انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں اذر کو چھوڑ دیں لیکن جو اس نے کہا وہ بالکل درست ہے آپ انٹرنیٹ والی آڈیو کو درست مان کر دس دس سال سزا بھی دے دیتے ہیں پھر ایک اور بات ہوئی پروسیکیوٹر نے جو وہاں پہ کی کہ کیمرامین نے بیان دیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عمران خان نے کاغذ لہر آیا اور کہا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے کیمرامین کے بیان کے اوپر وہ ٹکے ہوئے ہیں وہاں پہ اسلام آباد ہائے کوٹ کہتی ہے کہ کیمرامین یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کاغذ میں کیا تھا وہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ میں نہیں کیے اس کے علاوہ وہ کاغذ کی اندرونی پرت کو کیسے بتا سکتا ہے تو پھر وہاں پہ یہ بھی بات ہوئی وہ آزم خان کی بجائے کیمرامین کے بیان پہ انحصار کر رہی ہے کیا کیا پروسیکیوٹر کی ٹانگیں کام رہی ہیں کہ آزم خان کا بیان تسلیم نہیں کیا جائے گا آزم خان کا بیان زائع ہونے کا سوچ کر کیمرامین کے بیان پہ انحصار کر رہے ہیں جسٹس گل حسن اور انگزیب کے جو سوالات تھے کافی تلف بھی تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی وی کے کیمرامین نے ستائیس مارچ کے جلسے کی ریکارڈنگ کی ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جب یہ موقف اپنایا ہے تو میاں گل حسن اور انگزیب نے تنزیہ طور پر سوال کیا کہ یہ تو پھر آپ کا سٹار گواہ ہے نا تو اس طرح کی باتیں سائفر کیس کے اندر چل رہی ہیں اب سائفر کیس میں اس طرح کی باتیں مقصوص نشستوں کے حصول کے حوالے سے جو باتیں اور ریمارکس منظر ایام پہ آ رہے ہیں ججز کے معاملات میں مداخلت کے حوالے سے جو ریمارکس اور کاریوائیاں چل رہی ہیں حکومت کے لیے کہیں نہ کہیں تو پریشانی بن رہی ہے لیکن حکومت اس پریشانی سے نکلے گی کیسے اس کے لیے میری ذاتی نظر کے اندر ایک گرینڈ ڈائیلوگ کی ضرورت ہے گرینڈ ڈائیلوگ میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک طبقے کے ساتھ کسی ایک پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے گرینڈ ڈائیلوگ ہر دور میں ہوتے رہے ہیں یہ اب کی بات نہیں کوئی نئی اخترانی ہے بہت سارے ادواری سے گزر ہیں آپ بڑے بڑی بادشاہت کے نظام کے اندر دیکھ لیں جب نکتہ کسی اس جگہ پہ آ جاتا تھا کہ جہاں پہ کلی طور پہ کسی نہ کسی کو تشخص کی سطح پہ مالی سطح پہ یا عوامی سطح پہ نقصان ہونے کا بڑے پیمانے پہ اندشاہ ہوتا تھا تو مذاکرات کر لیے جاتے تھے معاملہ فہمی کی طرف چلا جاتا اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی دل کے اندر قدورتیں ہوا کرتی تھے لیکن مسلحتا پھر بہت سارے لوگوں کو ماننا پڑتا تھا میری نظر کے اندر یہ وقت ہے گرینڈ ڈائیلوگ کا اپنی اپنی اناک کے خال میں اگر ہم فسے رہیں گے اگر خال سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہمارے لیے کوئی حل طلب چیز نہیں ہوگی ہم مزید الجنوں میں سلج نہیں پائیں گے مزید ایسے الجیں گے کہ پھر شاید وہ گتھی کوئی نہ سلجھا سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے پانے مجھے دیجئے